بولتا تھا تو تھر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن اس کا مطلب کیا ہے اپنی مجالس کو ہماری نہیں زیانو مجالسہ نہ نہیں ہے مجالسہ کم یہ تو عربی تنی تو برحل یہ تو آپ رہتے ہیں عرب کے اندر ہیں مجالسہ کم اپنی مجالس کو تو خوب ہماری مجلسے کیا ہوتی ہیں یہ تو امام کی مجلس ہے یہ امام بارگرہ میں ہو رہی ہے یہ بولا حسین کی مجلس ہے یہ موررہ میں ہو رہی ہے یہ ہماری مجلسیں کیا ہیں ہماری مجلسیں ہمارا بیٹھنا بچوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا سری کے حیات کے ساتھ ہمارا بیٹھنا والد والدہ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آفسس میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہماری تمام گیترنگز کو عربی میں کہیں گے مجلس زیانو مجالسکم بے ذکر علی ابن عبی طالب بے اسم علی ابن عبی طالب نہیں اس لیے کہ علی کا نام لوگے تو بہت سے مقامات پر اچھی بات بھی کہو گے تو لوگ اسے قبول کرنے میں تعمل کا شکار ہو جائیں گے اچھا علی کا نام لے دیا اس لیے بے اسم علی ابن عبی طالب نہیں بے ذکر علی ابن عبی طالب مثال کی طور پر غیبت ہو رہی ہے اور غیبت میں کتنا مزہ آتا ہے اللہ اکبر ملکس اگر ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ہو جائے تو ایسا لگتا جیسے آج مولی صاحب بڑے فارغ تھے سارا حجی پڑھ دیا اور اگر غیبت دو گھنٹے کی ہو جائے تو نہ پہلو میں درد ہوتا ہے نہ ٹائم کے ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے بلکہ جدہ ہوتے ہوگیتے ہیں اچھا باقی باتیں پھر تلوات پڑے ہیں باقی باتیں بعد میں اب رہا مسئلہ کہ اس طرح غیبت کے موقع پر امام کو یاد کریں کہ آپ نے جب غیبت شروع ہو جائے اس وقت مولا سے شروع کر دو امام فرماتے ہیں غیبت جہنم کے کتنوں کی خوراک ہے غیبت کرتے وقت یہ قول پڑھئی ہے اس کا اثر اور ہوگا ابھی پڑھ رہے ہیں اثر اور ہے غیبت نہیں ہو رہی جب غیبت ہو رہی ہو بڑا ذائقہ چل رہا ہو کبھی قومیات کے نام پر کبھی مذہب کے معاملات کے نام پر اور کبھی دیگر دیگر مسائل کے عنوان سے تم زیانو مجال سکم بے ذکر علی ابن حضور ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی کرنے دو مجھے